سلام علیکم تمام دوستوں کو جشنی آزادی مبارک کو بلکل پیرلل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ جو اس وقت سکرین پہ ویڈیو چل رہی ہے کہ ایک شخص ایک نوجوان ایک بڑے سے بانس پہ یا ڈنڈے پہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے جا رہے ہیں جھنڈے گو کے چھوٹے ہیں لیکن اس کا جذبہ دیکھیں کہ جس شہر کے اندر سختی سے پابندی ہے منع کیا گیا ہے جہاں جو لیڈران ہیں جو حکمران ہیں جو حکومت ہیں جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو سبز اور سرخ پرچم ہے اس کو کسی صورت باہر نہیں نکلنے دیں گے ایسی جگہ پہ یہ جوان آپ جو ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کی حمد کو داد دیتے ہیں اس کے حوصلے کو داد دیتے ہیں کہ جہاں پتہ ہے کہ اس کے بعد وطن سے محبت کی یعنی کہ پاداش میں اس پہ ظلم کیا جا سکتا ہے اس کو جبر کیا جا سکتا ہے اس کی عزت کو پامال کیا جا سکتا ہے مختلف معاملات ہو سکتے ہیں اس بندے کے ساتھ اس کا فیوچر داؤ پہ لگ سکتا ہے اس کو کسی بھی یعنی کہ ایسی جگہ پہ بھیجا جا سکتا ہے جھوٹے کیسز میں پسائے جا سکتا ہے چوری میں ڈکیتی میں کسی بھی ایسے کیسز میں پسائے جا سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ شخص آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ حمد اور حسلے کی نشانی بنا ہوا ہے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے اس طریقہ کار کو دیکھ رہے ہیں اس سے جو محبت کر رہے ہیں جو اس کا محبت کا اظہار ہے کوئی اس سے لویو کہہ رہا ہے کوئی عمران خان زندہ بات کہہ رہا ہے جو کوئی پاکستان طریقہ انصاف زندہ بات کہہ رہا ہے لیکن مجھے یعنی کہ یہ بات کہتے ہوئے بالکل بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ شرم آنی چاہیے ان حلقوں کو شرم آنی چاہیے اس حکومت کو کہ جو انتہائی فستائیت کے دور میں جو ظلم کے دور میں جو شدید یعنی کہ مشکل ترین حالات پیدا کر دیتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا جرم صرف محتن سے محبت ہوتا ہے جن کا جرم صرف اپنی ایک پارٹی سے یا اپنی پارٹی لیڈر سے محبت ہوتا ہے کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے یہ جمہوریت ہے اگر پاکستان میں جمہوریت ہے واقعی تو کل جھنڈے پہ جس طریقے سے سختی کی زرطاج گل کی بات کریں مختلف جگہ پہ زین قریشی کو نہیں نکلنے دیا گیا پتہ نہیں کس کس جگہ پہ ان کو انسی ہڈلز کی ہیں اگر میں ذکر کرنے لگوں تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ جائے گا لیکن ذکر مکمل نہیں ہوگا کل میں نے خود رات کو دیکھا ہے پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں جس بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور ایک بہت بڑی تعداد یقیناً سب سے زیادہ جھنڈے پاکستان کے ہی ہونے چاہیے تھے وطن سے محبت سب لوگوں کے ہے اور یہ ایمان کی نشانی کا حصہ بھی ہے مولا امام حسین الاسلام کا فرمانے عدیشان ہے لیکن اس کے بعد پارٹی سے محبت یعنی کہ اپنی پارٹی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان پاکستان کے دکھوں کا مدعوہ ہے پاکستان کی مشکلوں کو حل کر سکتا ہے اس بندے کو آپ لوگوں نے جیلی کیس بنا کر کیونکہ ہم روزانہ کوٹس کو سنتے ہیں کوٹس کی بیٹ کرتے ہیں کوٹس کے کیسے سنتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کوئی جج آئیں بائیں شائن کر رہا ہوتا ہے میں موزز ججز پر نام نہیں لوں گا لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے تو لہٰذا یہ پاکستان کے دکھوں کا مدعوہ اس وقت جو عمام کو لگتا ہے میں عمام کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا عمام کو جو لگتا ہے وہ امران خان ہے اور اگر آپ امران خان کو جیل میں رکھیں یہ سمجھ سکتے ہیں یہ تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے اور اس بھول کو مزید لمبا نہ کریں کیونکہ یہ آپ دیکھ چکے ہیں یہ لڑکا دیکھ چکے ہیں عمام دیکھ چکے ہیں جو پاکستان تیری کے انصاف سے محبت رکھتی ہے وہ کسی صورت نہیں چھوڑ رہی آپ فستائیت کر رہے ہیں آپ ان کے گھروں کے پردے ختم کر دیں آپ کچھ بھی کر لیں آپ بارود ڈال رہے ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں لیکن آپ کو کسی قسم کا یعنی کہ آپ کو فائدہ نہیں ہونا بلکہ آپ کی جگھ سائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اب آپ نے کل کیا کیا ہے وہاں سے وہ امریکہ میں لگتے ہیں جناب ہماری مریم صفدر صاحبہ کے ہماری بی بی کے کہ یہاں آئی ٹی میں آپ وہ کریں پاکستان کے اندر مطلب وہ جو بھی بورٹ تھا میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے نہیں پڑھا لیکن اس میں یہی تھا کہ انویسمنٹ کی جائے آئی ٹی سیکٹر کو وہ کریں آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہو آپ کو بورٹز میں اتنا خرچہ کرنے کی پنجاب حکومت کو شرم آنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کل فیور نے جو فائیور ہے فیور ہے جو بھی ہے اس نے کل ایک نوٹ لگا دیا اور پاکستان کا یعنی کہ گیارہ فیصد پاکستانی جو تھے گیارہ فیصد فائیور کا کام جو ہے وہ پاکستانی دیا کرتے تھے اور ایک بہت بڑی یعنی کہ جو فری لاسٹرز ہیں وہ بہت بڑی اماؤنٹ پاکستان میں لے کر آیا کرتے تھے لیکن شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے میں پھر سے کہوں گا آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو عمران خان کو ایک شخص کو دبانے کے لیے پورے پاکستان کی قوم کا ستیہ ناز کر دیا ہے آپ ہر ایک مجرم ہیں ہر ایک مجرم ہے جو رجیم چینج کا حصہ بنا ہر ایک مجرم ہے جس نے رجیم چینج میں میڈیا میں ان کا ساتھ دیا ہر ایک مجرم ہے جو سیاستدانوں کا ساتھ دیتا رہا یا کسی بھی طرح سے اس رجیم چینج کا حصہ ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے اس نے پاکستان کی قوم کے ساتھ نائنصافی کی ہے اس نے پاکستان کی قوم سے زیادتی کی ہے چاہیے وہ رات کو بنا مجھے عدالتیں کھلنی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو میں نام نہیں لوں گا مجھے عزت عزیز ہے اپنی مجھے اپنا وطن بھی عزیز ہے کہ میں بولوں اور میں بول کے یہ بتاؤں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں کہوں گا کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے زیادتی کی ہے اس کا بدلہ آپ کو اگلے دس سال میں بھی ملتا رہے گا آپ کسی کو بھی لے کے آنے کی کوشش کریں آپ کو مو کی کھانی پڑے گی بیرل جشنی ازادی مبارک کو وی پی این لگا کے میں یہ ویڈیو لگانے لگا ہوں آپ سب کو جشنی ازادی مبارک کو جو جو اس ویڈیو کو شیئر کر سکے کر لیں کیونکہ یہ پیغام صرف میرا نہیں ہے یہ میرے موں کی زبان نہیں ہے ابھی میں نے بہت کچھ کم بولا اسی تھی جس طرح سے سنواللہ خان مستخیل کہتا ہے کہ جب وہ ان کے ایک سلپ آف تنگ ہوئی تو ان کے موں سے ایک ایسی بات نکل گی جو مایوب بات ہے ہونی بھی ایسے ہی چاہیے مایوب لوگوں کو لگنی بھی چاہیے وہ خود کہہ بھی رہتے لیکن ان سے نکلی تو لوگوں نے یہ کہا کہ یار آپ نے ہمارے الفاظ کی ہماری زبان کی اکاسی کی ہے کہ جو حالات جس طریقے سے حالات بنائے ہوئے ہیں اس قوم پہ جو دشواریاں لانے والے ہیں ان کا درحل تاکب کرنا چاہیے انشاءاللہ یہ تاکب جاری رہے گا اور تب تک تاکب جاری رہے گا جب جمہوریت اگر یہ عام عمام لے کر آتی ہے نواز شریف کو تو لے کر آئے وگر نہ مری میں آپ نے حال دیکھ دی ہے